موسیقی موسیقی اس درود پاک کے متعلق نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص یہ درود پاک پڑے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوسر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا شفاعت کرے غشر میں جو رضا کی شفاعت کرے غشر میں جو گدا کی سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد شعبان المعظم نبی اکرم رسول محتشم سراپا جود و کرم محبوب رب اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ مہینہ نبی مختار صل اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے وسط میں نجات کی رات ہے شب برات ہے جس کو شب حیات بھی کہتے ہیں جس کو شب شفاعت بھی کہتے ہیں تو نجات کی رات شب برات میں بھی بعض بدنصیب نجات سے محروم رہتے ہیں کافر محروم رہتے ہیں مشرق محروم رہتے ہیں دشمنی رکھنے والے محروم رہتے ہیں قطعہ تعالقی تعلقات ختم کرنے والے بخشے جانے کی رات بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں شراب کے عادی شب برات میں نجات نہیں پاتے بدکاری کے عادی زنا کرنے والے وہ بھی شب برات میں نجات نہیں پاتے ماں باپ کے نافرمان تکبر سے کپڑا لٹکانے والے تصویر بنانے والے چغل خور ظلمن ٹیکس لینے والے جادوگر کاہین باجہ بجانے والے بغضوں کینا رکھنے والے اور ناحق قتل کرنے والے تو رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی شب براتی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس رات میں عبادت کرنے والوں کا دل زندہ کر دیا جاتا ہے اس رات میں جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس کو جہنم سے چھٹکارہ عطا کیا جاتا ہے اس رات کی عبادت جنت واجب کر دیتی ہے اس رات میں دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں والے دن کے نافرمان بخشش سے محروم رہتے ہیں اللہ اکبر جہنم میں لے جانے والے اعمال جلدول مکتوبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے صفحہ نمبر 189 پر ہے محروب رب العزت محسین انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان اللہ تعالی یعنی اس کی رحمت اور اس کا عمر شعبان کی پندروی رات آسمان دنیا پر جلوہ فگن ہوتا ہے پس والے دن کے نافرمان والے دن کہتے ہیں والد اور والدہ دونوں کو ملا کر والے دن کے نافرمان اور کینہ پرور شخص کے علاوہ ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے کینہ رکھنے والا مسلمانوں کی دشمنی دل میں رکھنے والا یہ نہیں بخشا جاتا اور ماں باپ کے نافرمان جو ہیں یہ بھی نہیں بخشے جاتے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبلیل امی علیہ السلام آئے ارز کی یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ عز و جل اس رات میں بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور اللہ عز و جل اس رات میں مشرق بغض رکھنے والے قطعہ رحمی کرنے والے تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو لٹکانے والے والدین کے نافرمان شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا تو ماں باپ کا نافرمان جو ہے یہ گناہ گار ہے ایسا گناہ گار ہے کہ بخشے جانے کی رات بھی نہیں بخشا جاتا پارہ پندرہ سور بنی اسرائیل کی تئیس نمبر آیت رب تبارک عبت تعالی ارشاد فرماتا ہے اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما ترجمہ کرنے زلیمان اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو ان سے ہم یعنی اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ چھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اگر کلام عرب میں لفظ اف کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا لفظ ہوتا جس میں لفظ اف کی بجائے کم تکلیف کا معنی پایا جاتا تو اللہ تعالی یہ نہ فرماتا فلا تقل لہما اف بلکہ وہی کم تکلیف والا لفظ فرمایا جاتا بے شک اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کرنے کا تعقیدی حکم ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ اس نماز و روزہ میں یکتہ و منفرد ہو جائے اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر نرابت ہو تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا اور جس پر اللہ تعالی غضب فرمائے گا اس کا حال کیا ہوگا اللہ کی پنہ ہے تعیدار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ جس نے اپنے والدین ماں یا باپ یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے شقیئے ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا یعنی بڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اور جہنم میں لے جانے والی اعمال میں ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر دباتی یہاں تک کہ اس کے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پہوست ہو جاتی توبہ 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 استغفراللہ استغفراللہ عید کے روز کو بے تکلف دوست آ کے یوں زور سے دبا دے تو حالہ کیا ہوتا چیخ نکل جاتی اور قبر نے اگر دبا دیا ماں باپ کو ستانے کے بدلے میں اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں انجام کیا ہوگا توبہ استغفراللہ کیسی حالت ہوگی کون مرحم رکھے گا کون آ کر دلاسہ دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں والدین کے نافرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس قدر بدبخت شخص ہے سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماں کو برا بھلا کہتے تھے آپ کو کیا معلوم آپ کو کیا پتا آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں استقفر اللہ گالیاں دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں عبرتنا خبریں دیکھیں ماں کو قتل کر دیتے ہیں باپ کو قتل کر دیتے ہیں استقفر اللہ اور ماں باپ کے قاتل کو تو بہت سخت سزائیں دی جائیں گے اللہ کی پناہ جہنم میں لے جانے والے عامال کتاب میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں ابن ماجعہ حدیث نمبر 3662 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو تو ماں باپ کو راضی کرنا چاہئے ماں باپ تنگ بوت کرتے ہیں پریشان بوت کرتے ہیں باپ ہاتھ اٹھا دیتا ہے ماں کوسنے دیتی ہے ارے بھائی اگر یہ ظلم کریں تنگ کریں یہ زیادتی بھی کریں پھر بھی ہمیں ان کو راضی کرنا ہے فرما برداری کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے اپنی آمدنی میں سے ان کو حصہ دینا ہے ان کو وقت دینا ہے بیمار ہو جائیں علاج کروانا ہے شعب الایمان حدیث نمبر سات ہزار نو سو سولہ سلطان دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لئے صبح ہی کو جنت کے دو دروازے کھل جاتے ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں ماں باپ ظلم کریں پھر بھی اولاد کو بتتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کے نافرمان کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے اللہ اکبر ماں باپ کو راضی کریں تاکہ مولا تعالی رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے ورنہ ماں باپ کی ناراضی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوگا نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبت المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اس میں بہت طویل روایت ہے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے کوئی شئے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر ماں باپ کے نافرمان کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا قیامت کے بعد میں جنت میں ہوں گا مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار رونے کی آواز سنوں گا میرے دل میں ان کے لئے شفقت بھرائے گی میں عرش کے نیچے سجدے میں گر کر والدین کے نافرمان کے حق میں شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجی کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نہیں کالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں شفیر امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جگہ لوٹ آوں گا ان سے توجہ ہٹا لوں گا دوبارہ ان کی چیخ و پکار سنوں گا کن کی؟ والدین کے نافرمان کی عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجی اے محبوب آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے والدین راضی نہ ہو جائیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا مجھے بھلا دیے جائیں گے ایک مرتبہ پھر اس طرف آؤں گا تو والدین کے نافرمان ان کا سخت رونا سن کر اللہ کی بارگاہ میں ارس کروں گا یا اللہ دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ وسلم کو حکم دے وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولیں تاکہ میں ان کا عذاب دیکھوں کیونکہ ان کی بہت زیادہ چیخ و پکار سنتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں مالک کو حکم دے چکا آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت مالک علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو میرے لئے دروازہ کھول دیں گے میں دیکھوں گا کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے عذاب کے فرشتے ان کی پیٹھوں رانوں پر آگ کے کوئے برسا رہے ہیں ان کے پاؤں کی نیچے ساپ ہیں بچھو گھوم پھر رہے ہیں انہیں ڈس رہے ہیں میں ان پر رحم کے وجہ سے رو پڑوں گا تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ نافرمان والدین کی رضا مندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے میں عرض کروں گا یارب ان کے والدین کہاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ جنت میں اپنی ٹھکانوں میں ان میں سے بعض جنت اور جہنم کے درمیان مقامِ اعراف میں ہیں بعض جنت الماوہ میں دوسرے بعض اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر عرض کروں گا یارب مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ پہچان عطا فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان سے فرمائیں گے کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے ان پر عذاب کے فریشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں ان کے رونے اور چیخنے نے غم میں مبتلا کر دیا ہے تو والدین نہیں والد اور والدہ ان تکلیف کو یاد کریں گے جو اولاد نے انہیں دنیا میں پہنچائیں تھی ایک ماں کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب ہی میں رہنے دیں کیونکہ اس نے میری توہین کی مجھے گالی دی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی مگر میں رات بھوکی گزارتی میرے پاس تن دھاپنے کے کپڑے بھی نہ تھے اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنتی تھی ایک عرص کرے گا آپ اسے عذاب ہی میں رہنے دیں کیونکہ میں جب بھی اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا مجھے مارتا تھا مجھے گھر سے نکال دیتا تھا یہ اس کا معامول تھا وہ ایسا کرتا رہتا تھا الغرص جو دنیا میں گزرا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی رہی گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا دنیا تو گزر گئی جو ہونا تو ہو گیا انہیں معاف کر دو اور میں نے تمہارے پاس قدم رنجہ فرما کر تمہیں عزت دیئے لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو اس وقت اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لئے مشقت نہ اٹھائیں میری عزت و جلال کی قسم میں والد و والدہ کی دلی رضا مندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یارب ان کے والدین کو حکم دے یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں امید انہیں ان پر رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا وہ جہنم کی طرف آئیں گے حضرت مالک علیہ السلام دروغہ جہنم ان کے لئے جہنم کے دروازے کھول دیں گے جب یہ ماں باپ اپنی اولاد اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لئے چیخو پکار کرے گا اور جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز کو سنے گی تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا اے میری ماں آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا اے میری ماں تو تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ میں یا اس کی تپیش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں مجھے کاٹا چھپ جائے تجھے یہ برداشت نہ ہوتا تھا اے میری ماں آج تُو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا کیا تُو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی اس وقت والدین روتے ہوئے عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے اے سرابہ حسن و خوبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کی شفاعت فرمائیے اللہ تعالی ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے تمہاری ہی وجہ سے ان پر غزب کیا لہٰذا اب تمہاری ہی سفارش سے میں ان کو جہنم سے نکالوں گا عرض کریں گے میرے معبود و مالک ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر اپنا فضل و احسان فرماؤں اللہ تعالی ان کے والدین سے فرمائے گا کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے عرض کریں گے جی ہاں اللہ تعالی حکم فرمائے گا جس کے والدین اس کو نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو اور جن کا یہ مطالبہ نہیں ان کی اولاد کو عذاب ہی میں رہنے دو یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں گا چنانچہ حضرت مالک علیہ السلام ان کو اس حال میں نکالیں گے محباب کے نام فرمانوں کو کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے اللہ حکم پھر ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا اس سے ان پر نیا گوشت کھال اور بال اگ آئیں گے پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے بہت بہت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ محباب اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت محباب میر ہوں گا یا رب امین 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 محباب کو راضی کر لیجئے محباب کے نافرمان کو جو عذابہ دیے جائیں گے وہ یقیناً قابل برداشت نہیں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت پیارا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں بے شک اس سے عمر میں زیادت ہی ہوتی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جانے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تین سال رہ جاتی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ تین سالوں کو تیس سال کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے تیس سالوں کو تین سال یا فرمایا تین دن کر دیتا ہے پھر ارشاد فرمایا گھر والوں اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک عمر کو زیادہ کرتا ہے اور ان پر ظلم عمر میں رزق میں کمی کرتا ہے اللہ عز و جل کے غزب کا سبب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں عذاب نہ دے تو اس کے عذاب کو موت کے بعد تک مؤخر فرما دیتا ہے اور اس کی روح کو قیامت تک جہنم کے مو پر واقع بیر برہوت نامی کوئے میں قید رکھا جائے گا توبہ 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 استغفراللہ 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 نجات کی رات شبہ بارات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بخششوں کے پروانے بڑھتے مگر ماں باپ کے نافرمان نہیں بخشے جاتے تو ماں باپ کے نافرمانوں کو سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مالہ مال کرے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علی محمد یہ شب مبارک نجات والی نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی براعتوں کے پیام لائی نہ جائے خالی کوئی سوالی